بل بندی دے بادار جو گدرے تلالاری نے آوازے کیا کھیا کھین لگا جانبا لے آو لے آوازے میں اپنی کاری گری بکھائی ہے درات دوں اپنی کاری گری بکھا جاؤں موڑے کے ایک ہی نگاہ کی تھی فرمایا جاؤں کپنیاں دے اللالاری آنگے کپڑے رنگ درس ہیں ہونتے میں رنگیں 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 صلاة والسلام علاقاء دلگر المحجلین وآلہ الطیبین الطاقرین وآلہ سحابه اجمعین اما بعد فوعد فولا ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربیر اللہ ربیر اللہ تمالک وتعالی فالخات طپیب کی شعر رب میں مخبر وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَعَلَىٰ اِمَّتَهُ وَيُسَلُّونَ عَلَنَ النَّبِينَ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مُلَّنَ دَوَذْنَ سَحِّرِ صَلَاتُ وَسَلَاحُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيْا عَلَنِبِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا شفید عبدالنبی وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدیا رحمت اللہ علمین اللہ رب اللہ حضرت و صنات و بارت و بارت و بارت و بارت و بارت شجیدِ نبیہ، محبوبِ عبریہ شعف نوزِ جزا، نبی کرم شفیب معذب تاج دارِ بدخا، سرورِ کائنات فخرِ موجودات، باعثِ تخلیقِ کائنات، صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ، محمدِ مصطفی عن صلی اللہ علیہ وسلم عزıyز القدر، حضرتِ کرم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع سمات فرمائے سلسلہ یاریا نقشبندیہ مجددیہ دا تعرف موضوع سمات فرمائے اجو سے ہی سلسلہ دی دوسری گڑی چند بزرگان دین دا پچھلے جمہت المبارک آپ نے تذکرہ سمات فرمایا اور سلسلہ یاریا نقشبندیہ دے کچھ اصول طریقہ در گڑی وہ آپ احباب نے سمات فرمائے قرآن مجید فران حمیدی آیت مبارکہ پڑی ربطالہ نے فرمایا فرمایا جدو اللہ تذکر کیتا جائے واجلت قلوب ہم انہاں دے دیں تڑپ جان دے دیں پھڑک جان دے دیں حالاکہ اللہ تذکر دینا دا اجمینات سکون مگر اللہ فرما اللہ تذکر کیتا جان دے اتڑپ جان دے دیں پھڑک جان دے دیں من احب سے اکثر ذکر ہو جنہوں جنہوں جیار ہوئے او در کسرتنا ذکر کردے ایمان والےنا چکے والیانو اللہنا البہہ بودھان دیو کسرتنا اللہ اللہ کردے نے تے ایوی حکم فرمادے اللہ اللہ کریہ کرو مرامی قدر حضرات حضر کریم نے انہا لوگا تتذکرہ فرمایا فرمایا انہا در تر 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 تب جاندے نے جدو رب تذکرہ ایسی شدید محبت اللہ تل کرنا پچھرے جمعت المبارک انہوں نے اللہ اللہ کرنا اولیاں دا طریقہ کار خاصوصاً حضرات ایسیل سلسلہ یاری نقشبہ یاری مزرگان دا طریقہ میں آپ اپا انہوں نے ارض کی تا کیا ذکر خفی کردن یعنی چپ رہ کے اپنے ہونٹ بند کر کے زبان تالو نہ لگا کے پھر بھی اللہ تعالی کر لیندے بزرگ فرماد نہیں کہ اتنا اللہ اللہ کر کے تیرا دل ادعا دی ہو جاوے تیری زبان چپ رہوے پر اللہ اللہ کر دے رہے اس باتے جتنی بزرگان نے سلسلہ عالی نقص بندی کا مجد دیا انہوں نے قلب زاکروں دل کروں دل کروں یعنی دل یعنی اللہ تے دوسری کر دیے وہ اپنے ساسنا اپنے ساسنا ذکر الہی کر دیے ہر ہر سانہ جو دا مقافل سو دا مقافل گرامی قدر حضرات میرے باوہ جی حضور تعالی حلال چورہ شریف یوسف المشائخ میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالی کو رکھے بانی میرے شیخ کامل حضرت پیر سید محمد قبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ میرے آقا و مولا میرے آقا ایمت آپ اکثر فرمایا کر دے سان کر دے فرمانا 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 کہ جیڑا سا اللہ دی یا تو غافل گجر جائے سمجھو جو تم غافل سو تم غافل اور آپ ارشاد فرمایا کر دے سان کہ کوشش کرے کرو ہر سانسنا ذکر الہی ہوگا ہر سانسنا ذکر الہی ہوگا گرامی قدر حضرات آئیے آج اسے سلسلہ یالیہ دے بزرگان دا تذکرہ کریے ساڑے حجرہ طریقہ دے اندر ایک بزرگ گزرے نے حضرت خاجہ امکنگی رحمت اللہ اطالع آپ نے جدو پیت کی تھا حضرت خاجہ خاج گاں امام الاولیاء حضرت خاجہ باقی بللہ سرکار حضرت خاجہ محمد باقی بللہ رحمت اللہ انہوں نے فرمایا تسی ہندوستان اندر جاؤ اللہ نے تو ہر لیڈی ہوتھے لگائی خاجہ صاحب فرما دے کہ میں اشتخارہ کی کہا کہ میں دیکھیا کہ ایک ہندوستان دال پریندہ توتی یعنی توتا آپ فرما دینے میں خواب دے اندر دیکھیا کہ آپ فرما دینے میں دیکھیا کہ ایک شاہ بیٹھا ہے آپ فرما دینے کہ لوہاں پہ دہن موہے چھے ڈالے آتے نالے تھوڑی شکر ڈالی صبح اٹھ کے مرشد کامل حضرت خاجہ امکنگی رحمت اللہ امکنگی بللہ میں اشتخارہ چاہ ایک خواب دیکھیں آپ نے فرما چکے توتا ہندوستان دا پریندہ ہے اس واسے مطلب حکم دے توسی ہندوستان جاؤ شکر تو مرادے بے تو ہاڑے سلسلے چھے کوئی نوجوان تے ایک جنہ پیدا ہوئے گا گیڑا ہندوستان دے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تبلیغ کرے گا سلسلہ یاری یا نقشبندی یا نو عظیم فیضہ تا کرے گا حضرت خاجہ باقی بلہ سرکار جدو ہندوستان تشریف گرامی قدر حضرات حضرت خاجہ محمد باقی بلہ سلسلہ یاری یا نقشبندی یا نو عرب تو جدو اے تھے ہندوستان چلے کے آئے حضرت خاجہ محمد باقی بلہ رحمت اللہ علیہ جدو اپنے مقام تے تشریف فرمانے تے او در حضور خاجہ خاجہ امام الاولیاء تاجداری ولایت ترے درے آئے ملکوت حضور خاجہ خاجہ حضرت خاجہ میرے سلسلے دے بزرگان دین دے سابد مرشد حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدو ہندوستان چلے پیدا ہوئے تفصیل نہیں بس تھوڑا جہاں تذکرہ کر کے میں گزرنا چاہرے آپ جدو پیدا ہوئے تھے حاج کر نواز تے گزرے دلی شہر دے ویشو کس نے دسیا کیئے تھے حضرت خاجہ محمد باقی بلہ رحمت اللہ علیہ رہ دینے آپ نو خیال آیا میں جانتا جانتا باپے تھی زیارت نہ کر جاوا حج کرنا جا رہے ہیں اللہ دے والی لی زیارت کر جاوا آپ تھوڑی دیر جدو زیارت باستے حاضر ہوئے تھے خاجہ صاحب نے فرما تو سی تھوڑا جا رک جو میری بارگاہ آپ کئی دن آپ دی بارگاہ جرو کے رہے پیت کی تھی تنالی خلافت عطا کر دیتی مریتہ نے ارض کی تھی حضور کہ آئینے تینا نو خلافت عطا کر دیتی سرمایہ پر تن صاف لے کہ آئینے میں نو صاف نہیں کرنا پیا میں فیضہ تا کر دیتا ہے گرام این قدر حضرات حضرت خاجہ محمد باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ دی واپسی تے جدو زیارت حضور مجدد پاک آئے نا کہ او میرے حضرت خاجہ باقی بلہ تسی اکثر میرے کو لسنو دے ہو کہ او خاجہ باقی بلہ جنہ دیکھر دے بلکل سم نے تندور والے دی دکانیں نان بھئی روٹیاں بیچن والا ایک دن خاجہ صاحب دے گھر مہمان آئے کہ خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے گھر اس پہ لے کامل ہی کچھ نہیں وہ تندور والے نو خیال آیا کہ بابا فقیر بند ہے تے مہمان زیادہ آگے نہیں کہ ہووے نا تے با تھوڑا لنگر نا بھیج دے ماں انہیں چند روٹیاں بنا کے تباک بھریا تنال حلیم دا سالن بنا کے نہاری بنا کے تے اوہ خاجہ صاحب دے گھر بھیج دیتی آپ نے اوہی روٹیاں تے سالن مہمانہ نو کھلایا جو تو مہمان چلے گئے تے خاجہ محمد باقی بلہ سرکار اٹھ کے نا تے اوہ نان بھائی دی دکان تے آئے تے انہوں فرما لگے آج میری تے بڑی لاج رکھیا آج میری بڑی عزت رکھیا انہیں عرض کی تی حضور تو آنیاں دوامہ نہ لیے سارا کچھ فرمایا آج مانگ جو مگنائی مجھے میں نبی پاک نے حضرت رسول کریم نے اپنے صحابی نو فرمایا اے ربیہ تو میں نے روز وضو کرانا ہے سال ربیہ آج مانگ جو مگنائی ادھر بھی ائی حالتوں نہ سننا تے رسول پوری کی تی فرمایا نان بھائی نو آج مانگ جو مگنائی انہیں عرض کی تی اللہ نے بڑا دیتا تے تے دوامہ دے صدقی اتا کیتا ہے تو اسی دعا ہی کرے آجے آپ نے فرمایا چھلیا فقیر دی مو جی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تی اللہ جب پا دعا ہی کرے آجے تیسری باری فرمایا چھلیا فقیر دی مو جی کو جو مانگ لے وہ کہن لگا پھر میں مانگ لگا جے فرمایا مانگ آخے مانگ لگا جے کہن لگا جے کو جو دینا نہ تے مننو ہی سارے جملہ کہنا کہ چنگیاں دل لڑا لگیا میری چھولی فلوف ہے اسی ہر جو میں میرے پلو جملہ سن دے کیوں چنگیاں دے لڑا لگیا اے ان جڑے پھول لکے آئے اے شیش محال ماشاءاللہ شیخ پوری تو علمہ صوفیان آسی صاحب دے میرے شاکرد بچے نے انہوں نے گونڈی نے اس سارے اتھو جملہ پٹھائے او ماشاءاللہ فیصلہ بات تو میرے پیر بھائی آئی میں ایک ایک دا نام لما ماشاءاللہ بچہ شیخ پوری تو آیا اتھو بٹھے دے کم کر دے پہلی بار جدو آیا تیرے میں نے دوسیا کہ میں نے بڑا دیوانا سائیکل تھی آیا ماشاءاللہ تو میں انہوں بنا کی تماک تو بھائی کرایا میرے کل لے لے کر پر آیا گا ڈی تکر مہربانی تیری بھائی کیونکہ ساڑے بابیان دی سننا تھے نا میرے بابا جی زور فرمادے رہے کہ میں اپنے دادا جی کتب العالمین رحمت اللہ نے ہمیشہ دیکھ لیا جیڑے مرید نے آپ نے مصافحہ کرنا نا آپ کو دیکھانچ کوئی گل کر دے ساری زندگی فرمادے رہے ہر مرید کنچ کوئی گل کرنی فرمادے رہے جیڑے آخری ویل آیا نا میں کے دن ارض کی تھی حضور اینہ کچھ سکھایا جی جاندے یہ بھی فرمادے رہے ہر مرید کنچ کوئی گل کر دیو اکی فرمادے رہے کہ آپ فرمادے رہے میں ہر بیلی نے پوچھنا کرایا ہے کرایا ہے ساڑے بزرگیاں دی چکے سنت بھی ہے گرامی قدر حضرات انہیں سارے نے اکھنا کو شیخ پوریوں کو فیصل عبادوں کو لہوروں کو کدرو کو کدرو آئے انہوں نے ذرا دوس ہونا کہ اسی جڑے ایتھے جمعہ پڑھنا نیا بدرسہ اللہ سالیان والا القرآن اللہ اللہ بھی سکھائی جاندی ہے امہ پچھلے جمعہ بھی سکھائی کئی مرتبہ پہلے بھی تو انہوں نے طریقہ بھی پچھلے جمعہ دستی انہوں نے سارے رل کے کریے اللہ 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 آرپاندے سلطان نے فرمایا ایتن رب سچے تاہو جرہا دے جدبہ خطیرہ تھاواتی خونا کر منتے اے خواج خدر دی تیرے اندر یا واب حیالتی خو شوک دا دی اے باوال حنیر مطالبی یار تھڑاتی خو مرنت پہلا مرگے پاہو جنہ حق دی رمز پچھاؤ جنہ اچھی سبانہ اللہ فرماو مدینے آواز جیڑا ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی چکے بولو چکے گوڑے چھوڑ دے اکیدر نہیں دوڑ دے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بلو منپتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے غلام مچے بیٹھا 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 ایسا یار نے یار دے رنگیں چڑھایا انہوں ساڑھی طریقہ جی زبان چے کہیں دنے توجہ اتحادی جو بزرگ سے اپنے مرید توجہ اتحادی کر دیں دے نام پھر ایسا مرشد دے رنگ چڑھے اجاندر پتہ ہی نی لگ دا اے اے او می کے او ایسا یہی مثال میں اسحان کر کے دیما پانی دا کترہ lig کے تسین نیر یا دریا دے جاؤا او کترہ نو دریا چو سٹد دے پھر او کترہ دریا چو نکل دا 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 چو نکل دے چو نکل دا کیوں حالانکہ اوہی تے پانی تے اوہی پانی علیدہ علیدہ پر جدو مل گئے تے دو میں ایک ہوئی ہو گئے ہاں نا این جی مریض جدو قطرے دیو نسبت دریاں نہ لو جائے نا تے اوہی دریاں ہی بن جانتا اوہ دریاں ہی بن جاتا ہے میاں محمد وقت نے دت فرج میں جا فرمایا آپ فرما دے نا قطرہوں بن جائے قطرہوں بن جائے پی آوہاں تڈی آوہے تے رو کونے کا آوہے جی تے جی تے پی اپنا آپ گواہے آپ اوہو بن جاگا جی تے اپنا آپ گواہے آپ اوہو بن جاگے قطرہ دریاج جاگے تے اوہی دریاں بن جاتا ہے مریض جدو مرشد بیچ دے بیچ اپنے آپ نو دھوم کر دے بے انہوں کہتے ہیں فنافل مرشد فنافل مرشد تے فنافل مرشد جڑا ہو جائے اوہ فنافل رسول ہو جاندہ ہے تے جڑا فنافل رسول ہو جائے اوہی فنافل لا دے مقام تے جاندہ ہے گرامی اکدر حضرات حضرت خاجہ محمد باقی بلہ رحمت اللہ اوہ اللہ دے ولی یاد ہے نا مقصر سنا نا آپ نے جتو جنازے داویل آیا تے آپ نے فرما میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانوالا فرما کوئی آوے گا پڑھانوالا پھر آپ دے جنازے دیا جتو کتاراں درست ہو ہویا نا تے لوگ انتظار کرنے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے گرامی اکدر حضرات پھر ایک سوار آیا انہیں آکے 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 تے مسلے تے لوگ کے جنازہ پڑھایا تے تو رو پہ آکے آکے کیونکہ ایک دن مرید نے پہنچا اسی حضور اے توڑا نا باقی بلہ تے باقی بلہ کی نکندنے تے فانی بلہ کی نکندنے تے فانی تے باقی کی اندہ فرما جڑا جنازہ پڑھانا بے دو کلو پہ چلویں او جنازہ پڑھا آکے اس مرید نے جان کے قدم پڑھلائے پڑھلائے مرید نے جانازہ پڑھایا وہ بھی باقی بلہ سن لے فانی آو پی آئی پاکی آ پے آ جان کا بتا لگیا وہ جگہ اپنی ذات اللہ دی ذات چب فنا کر دے دینے اللہ بھی انہوں نے فنا نہیں ہونے دیتا اے تو سیکھانu toe صحب دا ارہ سے مبارک دیکھیا آج بھی جاری ہے کل بھی جاری رہنا ہے عبدالعباد قائم تتائیم رہنا کیوں جگہ اللہ دی ذات چب اپنی ذات نو فنا کر دیتا اللہ انہوں نے ذکر نو قد فنا دے نہیں ہونے دے یاد رکھ سکا اللہ انہوں نے ذکر نو قد فنا نہیں ہونے دے اوہ جیتے دروازہ ہے غالباً اے جگہ سی یہ تو پرانی مسجد سی میں تھے کٹھے بیٹھ کے قرآن مجید اتھے حفظ کر دے رہے ہیں بلکل میرے نال بیٹھ دے سان اکثر میرا تینہ دا تلاوت دا مقابلہ ہوں دا سان کہ بھلا دوسری تلاوت چنگی کر دیتے میں چنگی کرنا اے میرے کلاس فیلو بھی نے میلے بیلی نے بچ بندے ماشاءاللہ کئی سارے میرے الحمدللہ کلاس فیلو سکول دے کالج دے یونیورسٹی دے سارے میرے نال ماشاءاللہ مدرس ہیں دے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہیں دے اکبال اور بلند فرمائے انہوں اچھا سبان اللہ فرمائے انہوں اگلی گل کریے حضرت خاجہ باقی بلہ نے فیض دیتا پھر حضور مجدد پاک نو سلسلہ آلیا نقشب دیادہ تعالیٰ میں پچھلے جمعت المبارک نو عرض کی تاکہ اے او سلسلہ جنو صدی کیا سلسلہ کیا جاننا پھر ایسے سلسلے نو خاج گانیا بھی کیا گیا اے ایو سلسلے جنو حضرت خاجہ شاہر شاہر نقشب دی وجہ تو سلسلہ آلیا نقشب دی کیا گیا اے ایو سلسلہ پھر کہ جیدے ویٹھے حضرت مجدد پاک آئے کہ ایسے سلسلے نو سلسلہ آلیا صدی کیا نقشب دیادہ مجددی کیا گیا انہوں نے بولا سبحان اللہ اے ایو سلسلہ جنو سلسلہ آلیا نقشب دیگیا مجددی آلیا مجدد پاک دی بجار مجدد پاک دی بجار مجدد پاک دی بجار مجدد پاک دی بجار مزار اکدس ہوتے جدو علامہ اقبال سیال کور دا کلندر تے لاہور دا درویس مصابر پاکستان جدو میرے مجدد پاک دے مزار اکدس دے گئے یہ علامہ اقبال نے فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے او جنا جدی گردن جہاں گیر ورگ بادشاہ دے سامنے ویچ نہیں جھکی اکبر ورگ بادشانہ جن نے متھا لگا لیا جڑا عددی دنیا تا بادشاہ سی حضرت مجدد پاک انہوں نے جھکانا چایا پر مجدد پاک نے فرمایا نا نا ایک گردن اکو رابط سامنے جھکی ہے ہوں نہیں کیسے دے سامنے جھک ساکتی بڑھا قرآن 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 بے مرشدین نال تے مکدے بولے آنئی تے مرشد والا بولے سبحانہ 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 تھوڑا ہور زور لگا کے اور سبحانہ 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 اللہ نے رجاء فرمائی امرا الذین کالو ربنا اللہ رم استقامو تتنزلو علیہ والملائکت اللہ تخابو علیہ تحزنو وابسیرو بالجنجرہ بالجنلت اللہ تکراتو عدود اللہ نے فرمایا او جناکہ سادھا رب اللہ تم مستقامو پھر دیتے پکے ہوگئے او نہیں جھکے پھر کے سے دے گئے جہاں گیر بادشاہ نے چاہایا ایک کبھالی پھر دے گئے چھوکے جائے پر بابیاں میں نہیں جھکنا کیونکہ بادشاہ دا اصول سی اکبر بادشاہ نے اصول بنایا گیڑا تربار چاہتا جھکے چھوکے سلام کرے بادشاہ نو انہیں دین اکبری بھی بنا لیا بابی حق ہے میں نہیں جھکنا آخروں دے مزیرہ نے مشورہ دیتا اینج کرو کہ او بادشاہ دے تخت سامنے ایک چھوٹی کھڑکی بنا لاؤ تروازے دی جگہ کھڑکی بناو تے جدو شیخ احمد سرحاندی مجدد علیف ثانی آوانا تے او کھڑکی جو گزرن تے جدو اینج کر کے کھڑکی جو نیوہ اوکے گزرنا پوے گا تے اسی رولہ پا دے گے چھوک گیا بھائی چھوک گیا انہاں کیسی رولہ پا دے گے چھوک گیا چھوک گیا بادشاہ دے سامنے پرناو جوانو جڑو مجدد پا کے میرے مجدد علیف ثانی تے شریف لے کی آئے اونا کے او کھڑکی جو گزرن ہے سامنے باشا تخت بھی چھا کے بیٹھائے جڑو مجدد میرے شیخ احمد تے شریف لے کی آئے آپ نے اپنا سر پہلے نہیں گزاری جاؤں اپنی جھکتی مبارک گزاری نلے باشا بردلا کر کے پرمان لگے تیری ساری ہندوستان دی شائی ایک پاس ہے فقیر دے جدی دی تلی تاں اکبال نے فرما کرتا نہ جکی جس کی جہاں گیر کے آگے یہ چھا ہے اکبال برگا فلسفیوی تڑپ کے آکھے جس کے نفسے کرم سے کرمی ہیں کا حرار او یار او ہندوستان دا شہنشاہ بن کے میرے مجدد پا کے شریف لے آئے اس شلسلے نو پھر مجدد کیا گیا مجدد کینو کہتے نہیں جڑا دین نو تجدید دے دین نو نمہ کرے کیونے نمہ کرے جڑیاں ہزار سال دین دے کباہتاں بیدتاں داخل ہو گئی میرے مجدد پا کے نے کباہتاں بیدتاں بیچوں دین چوں نکال کے پھر دین نو نمہ کیتا ہندوستان دے مسلمانہ تے احسان ہے مجدد پا کے دا آج جڑیاں جتو ہنو مسجدہ نظر آ رہی ہیں اینا مسجدہ دے جگہ ہورے مندر ہوندے کیونکہ اکبر بادشاہ نے ساری مسجدہ شہید کر آگے اتھے مندر بنوا دیتے میرے مجدد پا کے پھر جدو جیلے چکے نا انہیں اکھیا کہ میں جیلے چکے دے مانگا کیونکہ اللہ والے نے ہمیشہ بادشاہ وہ نے جیلے چکے دے مانگا اسی بول نہیں سمجھے ہی نہیں اللہ والے نے ظالم بادشاہ وہ نے ہمیشہ جیلے چکے دے مانگا حصورا ہوندے تے عزیزے مصر تے زولہ خر دے مانگا تے جدو پاکستان ہوئے پتہ لگیا ظالم بادشاہ اللہ والے نے ہمیشہ جیلے چکے دے مانگا میرے مجدد پاک نے جیل چپند کیتا نا جدو جن رات نے جہاں گیر خواب جنبی پاک آئے نبی پاک نے اپنے اگلی مبارک دندہ دلے لئی جہاں گیر نے عزور کیوں پریشان ہو فرمایتے نا پتہ نہیں تو کیڑا بڈا بندہ جیل چٹا پتے سویرے جاں گیر دوڑ کے جیل چاہیا تھے ہاتھ جوڑ کے عرض کتی توڑی تے سفارش نبی پا کرنائے نے حکمان فرما کے گئے نے حضور جیل چپا رہا فرمایا میری سفارش محمد نے کہت میں بھی ہمیں باہر نہیں ہونا تو تے میں انہوں نکالنا پر میں جا نہیں ہونا آکھا حضور کی میں آگے فرمایا تیرے ابے نے جنیاں مسجدہ شہید کر کے تے مندر بنوائے نے نا انہوں سارے مندر ڈھا کے پہلے مسیطہ بنا کوئی تھے سبحان اللہ کہنی اسی آج ایڑا مسجدہ دے سائے تھے لے بہت اللہ نے اس حجدے پہ کر دیو اے میرے مجدد پاک دے فیادے فرمایا جتھا جتھا تیرے باپ نے مندر بنائے مندر ڈھا کے مسیطہ بنا اور جڑے تیرے باپ نے دین کے تبلیج دیلیاں کی دیا نا انہوں نے اکھا گائے زبا نہیں ہون دینی کیونکہ اے ہندوان کی گاؤں ماتا ہے انہوں زبا نہیں ہون دینا آپ نے فرمایا اپنے اچھا نہ پہلے اوہ سے گائے زبا کا دا سکے میرے نبی دی سنتے آ میرے آقا علیہ السلام دا دینے فرمایا جڑے جڑے قرآن چھو تبدیلیاں کرندہ سوچیا گیا دوبارہ قرآن چھپوا کے سارے ہندوستان چھو تقسیم کرا فرمایا جڑی گیتا ہندوان دی کتاب پڑھا ہی جاری اوہ دی جڑے قرآن پڑھانا شروع کرا پھر میں بار راما گا انہیں اکھا سائیں جیوے فرماو پھر اوہ جہاں گیر بادشاہ جیدے باپ اکبر نے ایک نمہ دین دین الہی نکالیا تی نبی پاک دی سلام نے تاریخ کی تھی باپے نے پھر نمہ دین کی تھی پھر مصطفیٰ دین ایک نمہ پودی دی طرح پھل لگایا تی نام بڑھے ہیں مجدد الفسانی اس واضح دی سانوں کے اجاندہ اور ساڑھے مجدد پاک سے حال کوٹ پڑھ دے رہے ہیں میرے مجدد پاک دے رہے ہیں آج بھی محلہ کشمیریہ و مسجد موجود ہے موجود ہے پھر آگے پھر اکتو گو کرنگے پیشتر دو چار سال پہلے بھی توسا بڑی مفصل گفتگو سنی آو اگے چلیے بھائی افید سرحاند شریف انڈیا تو ٹوردہ 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 پھر آیا چورہ شریف ان میں چورہ شریف دے بابیاندہ ٹھڑا ذکر کرے ہوا بابا جی ہوا بابا جی بڑی چنگی یاد کروایا گی کل ساتھ ستمبر سیتے آج آٹھ ستمبر کل ختم نبوت تحفظ دا دن ویسے تساڑا ہر دن ہی تحفظ ختم نبوت دے مگر کل دا دن چونکہ قادیہ نہیں ہے پاکستان دی تاریخ اور قانون دے اندر کافر قرار دیتا گیا یاد رکھوں اکی دے ختم نبوت بھی سن جاؤ میرات چنی اور چنی اور تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت کانفرس دن در گفتگو ارض کی تھی اکی جملہ او دے چورز کرن لگا جیڑا کملی والے نو نبی نا مننے او بھی مسلمان نہیں جیڑا حضور نو آخری نبی نا مننے او بھی مسلمان نہیں یہ دیسے گلد عقیدہ او بولے سبحان اللہ انہا میں نارا لگوانا تُس ہی بولے آجے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڑھا سنیا دا جمیہ کی دا مسلمانہ دا کی دا ہے جو ختم نبوت جو ختم نبوت کا طرف دار نہیں ہے جو ختم نبوت کا طرف دار نہیں ہے بلہ عبود کا حق دار نہیں ہے جو میں لا الہ الا اللہ نے دسیا کہ اللہ دلوہ عبادت دلائے کا کوئی نہیں انجلہ نبی باہدی نے دسیا محمد عباد نبی ہاں یاد رکھیے گا کی دیخت میں نبوت میں نبوت جو میں اللہ تو علاوہ عبادت دلائے کا کوئی نہیں معبود نہیں انجلہ محمد عباد کوئی نبوت دہا قدار نہیں میرے نبی نے دروازہ ہی بند کر دی آجی تو نبی گزر کے ہاں دے دروازہ ہی حضور نے ہمیشہ اللہ بند کر دیتا فرمایا اللہ نبی عبادی ہون میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے یہ دیتے ہیں تو سب پچھلے جمعہ بھی گفتگو سامات کی تھی کہ ہون نبی نہیں ہون ولی یا انہیں انہیں او کام کرنے نے جڑے نبی آنے کی تیسے کی تیسے ایتھویا سام پچھلے جو میں سلسلہ جاری کی تا گفتگو دا آئیے سلسلہ آلیہ نقش بندی گا دا فیضان پھر آیا چورہ شریف زلہ اٹھک دی ہے چھوٹی یہ بستی جڑی زہر اب سے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے آج بھی جاؤ تو کچھے مکان نے بار پانی دا نہ لائے پہاڑی زمین ہے پانی ہے کوئی نہیں ایک کی پانی دا چشن ہے اوہی بابے چورے والدی کرامتے پتھر دے ویچے مار کے چھڑی فرمایا جاؤ کہ آمہ تک دے لوگن دے پانی دا انتظام کر او تھے پھر بابا جی تشریف لیکے آئی حضرت خاجہ خاجگان لور محمدی دا فیض لیکے حضور خاجہ خاجگان پانی کے چورہ شریف تیراہ شریف افغانستان تو تشریف لیکے آئی حضور خاجہ خاجگان امام اللونیا امام نقش بندی حضرت خاجہ نور محمدی راہی سمچ راہی رحمت اللہ تعالی آپ چورہ شریف آ کے میرے لگائے تھے ہون چورہ شریف سلسلہ آلیہ نقش بندی مجد دیا تا بر سغیر دے اندر سرہاند شرط و باد سب تو بڑا آستانہ یہ تو سارے نقش بندی سلسلے دے بزرگاں نے فیض لیا اوہ چورہ شریف مرکز بن گیا سلسلہ آلیہ نقش بندی آدھا اس دھرانے چھ پھر ایک بابا پیدا ہویا انہا آج بھی دنیا بابا جی کہہ دیئے کہہ دیئے اوہ بابا جڑا فقر محمدی دا تاجدار حضور خاجہ خاجگان حضرت بابا جی بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ جلانی چورہی رحمت اللہ تعالی آلیہ اوہ بابا فقیر محمد جنہ دے بوتے جا کے کوئی پیر جماعت علی شاہ بن دے کوئی پیر جماعت علی شاہ سانی لا سانی بن دے کوئی عید دا تاجدار حضرت خاجہ عبدالکریم ہے رابل پڑی دا تاجدار بن دے کوئی آلو مہار دا تاجدار بن دے کوئی بابا لی شریف دا تاجدار بن دے بابا ایک نگاہ کری جان دے جد در نگاہ دیئے ولی بنائی جان دے حضرت پیر جماعت علی شاہ سان محدیس علی پوری رحمت اللہ علیہ جب تو چورہ شریف جان دے تو اپنے پیر چھ جتی نہیں لال دے ننگے پاؤں پھیر دے ایک دن آپ بابا جی حضور دے پیچھے پیچھے چورہ شریف دی گلی چھ جا رہے بابا جی فرما دے جماعت علی ایتھے کھلوتے میں آیا آپ تین دن دے بعد آئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایتھے کھلوتے آپ نے فرمایا ایتھے کھلوتا اردکیتی کھلتا فرمای سے ایتھے کھلو میتے میں ایتھے کھلوتا سینے لگا کے تی بھیلایا دیا ساری مندلہ تہکر آکے فرما دے تم میری راچ کھلوتا رہا جائے زمانہ تیری راچ کھلوتا رہے گا ایتھے سبان اللہ کہنی تھی تھوڑا ہورچہ بولو وہ جھیڑی گھوڑی تے بابا جی سرکار سرکر آکے جھیڑی گھوڑی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدیث علی پوری رحمت اللہ اسے گھوڑی نو اسے کسی پانی جانا لانو کسی آکھ دینے اسے علاقے اسے گھوڑی نو بابا جی سرکار دے قریب تو گدرے آپ نے بے کے پرمایا جماعت علی تھوڑی تے بڑی سونی نبائی تھوڑی تے بڑی سونی نبائی آپ نے اپنے سیال کو ٹھلے جے جرد کی تھی لاج پالا میں نو بڑے نوان دا والی بڑائی بابا جی نے فرماید رہا میرے سینے نہ لگ جاؤ سینے لگا کے ایک ہی نگاہ کی تھی پلایا دیا ساریاں مرد نہ تیہ کے را کے پرما لگے تینوں گوڑے نوان دا والے مانو بلی بناؤن دا والے ہاں او بابا تو تاجدارے چورہ شریف ہے سائم جیسٹی نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا تے سائم جیسٹی میں رومنے آنکھیں بنانے چلنے چلنے تے لا آسانی خدای پیر چمنی ہے بنانے چلنے چلنے تے لا آسانی خدای پیر چمنی ہے بنانے چلنے چلنے تے لا آسانی خدای پیر چمنی ہے نظر جورے دیونیاں دی مڑی اندسیر بیکھی ہے نظر جورے دیونیاں دی مڑی بڑی اکسیر بیکھی ہے اے او بابا ہے اے او درواز ہے جتا ہے پیر جماعت علی شاہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدد سے علی پوری لکھا مرید اندھا پیر آکے کہنے دے قابل تو تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نظیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف تو چلنا تو اپنے مریدانوں فرمانا خالی بوریاں لکھے جائے مریدانے خالی بوریاں بگریاں بگر سالے دبا لانی جدو چورا شریف پورس مبارک ختم ہونا تو جڑے روٹی دے ٹورے ٹکڑے اور چھوٹے 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 دیکھ دے سانا نیچے زمین تھے مریدانوں فرمانا چورے اٹھاؤ تو بوریوں بھر لو کہ تو سی صبحان اللہ گر جا کے بولیو ایک دن بابا جی حضور نے ویہ کر فرما جماعت یہ کی پیو کرنا ہے ارض کی تھی حضور چورے دے چورے لے جانا چورے دے چورے علی پر لے جانا تو جدو عرف کرامانا چورے دے لنگر دے چورے پیس کے اپنے لنگر کے شامل کر لے مریدانوں فیض بھی چورہ شریف دے مل جانا ہے فرمان لگے اے در آسینے لگا کے فرمان لگے تو کسے کنگال فقیردہ نہ کریں محمد فقیردہ نہ کریں فرمایا جا جا قیامت تک تیرے تروا دے تو لنگر بھی نہیں مکھے گا کہ تیرے بھوے جڑاوے گا پوکھویں مکھ جائے گی یہ جب فیدان بابے نے اتا کیتا رابن کنڈی جب ادار جو بابا جی گزر رہے نا اللہ لاری کپڑے پر رنگیں آپ اپنے خادم دے گھر جارے اللہ لاری نے بکھاری انہیں اخیار بابا جی بڑے سونے نہیں تو ہووے نہ تو میں انہوں تھوڑی دیر عرض کریں عرض کرتا ہے بابا جی اے میری دکان تھے تھوڑی دیر بیٹھے آجے ذرا دعا دے کر جاؤ آپ بیٹھ گئے لڑا رہی کپڑے رنگ دا رنگ دا گلنا چگلنا پاکے پوچھے دا کی کر دیو بابا جی کی کر دیو فرما تو کی کر نہ کیا لگا میں لڑا رہی ہیں کپڑے رنگ نہ فرمایا میں ہوں ہی لڑا رہی ہیں انہیں بابا جی بل بکھے کہ بندہ اپنی برادری دا خبریں لگا بابا جی تو سے بھی لڑا رہی ہو تو سے کی کپسے دکانیں توڑی فرما میری دکان چورا شریف ہے بابا جی کی کر دے فرما تو کپڑے رنگ نہ میں دیل رنگ نہ تو تم کپڑے رنگ نہ دیل رنگ نہ انہیں عرض کی تھی آج اڑا کپڑا چنری یہ لیاو نا میں رنگ دیما تھوڑا کو خدمت کرا آپ نے کپڑا دیتا او لڑا رنگ رنگ ہے نا جدو تو آپ جدو واپس ٹوڑن لگے انہیں کپڑا پیش کی تا آپ کپڑا رکھے ٹورے نا رابل بندی تے بادار چو گزرے تیل لڑا ری نے آوازے کی اکھیا کھین لگا جانبہ لے آو لے آو موڑے کے ایک ہی نگاہ کی تھی فرمایا جاؤں کپڑیاں دیا لالاریا اگے کپڑے رنگ در ساں ہونتے لے رنگے 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 اگے کپڑے رنگ در جل رنگیاں کرو بابا کونے لالاری او ایدگا رامل پڑی دا تاجدار حضرت خاجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ لکشبتی سلسلے دا عظیم ایشوا او ای کپڑے ہیں دا لالاری یہ ایک نگاہ بابی دی لئی تھے آجو دلان دا لالاری بن کے بیٹھا او بابا فقیر محمد شرحی رحمت اللہ علیہ میرے بابا جی اگر ایت تذکرہ چھڑی رکھا تھے گلنا و دیریاں پر میرا دل ہے آج اس موضون آخر تک لیا چلنا ایسا عدو کی تا پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور پھر جماعت علی نے اے تسی گجرا جاؤ نا بابلی شریف آج کون نے جان دا حضرت مولانا غلام بشیر نقشبندی ساون ہے نا عظیم علم الدین بحر و لولوم انہ دے سار بزرگہ نے فیضی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ خانہ حضرت خاجہ خانہ عالم رحمت اللہ علیہ بابلی شریف والے اپنے گلے بے چھار میں لے بابا جی سرکار دی جتی مبارک لٹکا کے رکھ دے سا جیڑک بابا جی سرکار نے فرمایا اے پالیا کرتے آپ نے پیری نہیں پائے دلے چھو پالے اکھے میرے سانیاں تا فیضی ہر و لے اوہ جتی مبارک آپ تو بعد بھی آپ دے حجرے چا لٹک دی رہی جاروں تمہیں دروازہ کھلے جاندہ سے اکھنا آ بابا جی تاجدارے چھوڑا شریف پپوش مبارکے آ آب دی چپل مبارکے آ جتی مبارک نالینے پاکے میری ملت دینوں جوانوں بابا ولی شریف حضرت کے خواہ جا غلامہ یو دین صاحب بابا ولی شریف والے فوت ہوئے نا آپ دے ختم شریف صبح کسے عالم نے تقریر کر دیا آکھا بابا ولی آگے بابا ولی سی نا بابا ولی شریف پابا ولی سی ان ولی فوت ہو گیا بے ولی ہو گئی بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا بے ولی کی میں ہو گئی چورہ شریف دفیض کو تھوڑا ہے فرمایا ایک ولی گیا قیامت تک اس نلسچ ولی پیدا ہی ہوندے رہے فرمایا کل بھی بابا ولی سی تے آج بھی بابا ولی روے گی اے بے ولی نہیں ہو سکتی اے بابا ولی روے گی آج بھی بے خلو جا کے بابا ولی شریف کرامی قدر حضرات حضرت خاجہ گوئے بلا میتھین صاحب بابا ولی شریف دریائے جیلم پار پہ کر دے کشتی بے نال حضور بابا جی سرکار بھی سننا تے آفدہ خادم اکھا تو نبینا سی جدو دریائے جیلم دے ترمیان کشتی گئی تے اوہ حافظ جیلم نبینا سی ناپدہ خادم کہ لگا سرکار دریائے کنہ کو ڈنگڑا ہندہ بابا جی فرما دے حافظ شریف والے کشتی چرون لگ پے بابا جی تاجہ دارے چورہ شریف فرما دے تو کیوں رونا ہے عرض کی تی حضور ہوتے نبینا ہے دوہڑے آکھے چھال مار دیتی بابا جی فرما دے جیدی آکھے چھال مار دیتی انہیں کوئی ڈپند کشتی کنارے لگی تے حافظ کم سکا کنارے کھلوتا خاجہ غلام ایدین صاحب بابا شریف والے قریب جا کے فرما دے حافظ آکھا تو نبینا ہے تینوں تیرنا نہیں ہوتا تیرنا نہیں گلو گلنا نہیں ہویا تی حافظ غلام میر دین بول کے کان لگا عمل والے لنگ پار گئے پر بے عملے کو دیکھ خان دیں غلام خری دائوں ایدو بن نہیں دیں دیں اید اید کام الفی ری جنا مر دیں 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 ایدو اسے سلسلہ ہے حضور بابا جی سرکار دیں حضرت خواجہ غلام حضرت خاجہ احمد نبی ظلف آمال سرکار دیں شریف لگ آئے اسے ظلف سرکار دیں حضور کتب العالمین خاجہ خاجہ حضرت خاجہ حیدر شاہ بازشاہ میرے بابا جی سرکار دیں تفضہ جان تشریف لگ آئے حضرت بابا جی پیر خضل شاہ بازشاہ آئے سندے ہو نا اے جوڑہ وزیر آباد قریب بیٹھے مائی آکے کہنا تبییز ہی لکھ کہتے ہیں نائی کہتے ہیں حضور اے تبییز لکھنا تھے اپنے حتھا نہ لکھو ادھے حتھا لکھ ادھے فرق پیرنا آپ تبییز پکڑ کے نائی نو فرما لگے ادھر تبیز موچ رکھ انہیں تبیز موچ رکھے کھو گیا گھر گیا بولی آئی آئی بی سال بابا جی جوڑے بیٹھے آئی وزیر آباد نالے میرے کو لے کہتے ہیں کہ میں جوڑے جا لیا تھے بابا کھلوتا سڑکتے بابا جی بڑے بڑے نیرے اسی نو سال دے میری گڑی نو ہاتھ دیتا مدر رکھ رک گئے بابا جی کہتے ہیں کتے چل جوڑے لگا موچ بابا جی بیٹھے میں گلہ چل گلہ پھا کے پوچھے بابا جی کوئی بابا چونے والے گالی سنو کہندہ تسی کون مکہ میں آسی صاحب اچھا تسی آسی صاحب ہو جوڑے نائی گل سنا دے میرا یار سن کہندہ آج جوڑے کتاب پڑھے مکھا نل بیکھئی مکھے بابا جی فرما دیں جوڑے نائی نو بلاو تو ساہی جوڑے سامنے آتے بابا جی فرما دیں جوڑے سنے تو بولدہ نہیں جوڑا کہندہ جوڑا جان کے کر دے میرے بابا جی حضور دے گرامی مائی بچہ لے کے کندی سرکار کھاندہ پیندہ ککھنی دعا کرو آپ بچے نہیں فرما کہتے آپ اگلی شام اگلے پیڑ چلے گئے دو دن بعد مائی اس پیڑ بچہ لے آگی تھے آپ نے فرما کہ کھاندہ نہیں سرکار میں پکا پکا چھک گئی رجز نہیں بابا جی پیار کر کر پتر میں اینجت نہیں آکے کھایا کر اپنا حصہ کھایا اپنا حصہ کھایا کر تو گرام بابا جی پیر فضل شاہ میرے بابا جی حضور عبدالجان حضرت بابا جی پیر فضل شاہ تاج دار چور شریف میرے مرشد کامل اچھا بولو میرے سانیہ دینا تاج دار شریف یوسف المشایخ عالمی مقلق اسلام حضور تاج دار چور شریف میری میرے بچ پنچ چاہ ایسی کلا پھلے دیکھ اوپر ایک میری جہال سی میرے بچ پن دا زمان مدرس داخل بھی نہیں سان ہویا میں ایس سکول ہائی سامنے اگوکی ہائی سکول ایتھے میں چھٹی کلاس چھ پڑھ دا سان بابا جی حضور تشریف علی گرین میری جہال حالم دین بنے میرا جان بنے حضرت صاحب میرے بابا جی حضور نے میرے سر تح حاط را کے فرما دے میرے ابو جی لگے علمہ محمد لطیف تیرے پتر دنیا وی فرما دے تیرے پتر دنیا وی کھے گی اکبال نمی بند میرا بڑا دوست اکبال مولی برسائل 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 میں نے آپ برسائل سنایا کہندہ جدو میں توڑی شورت محبت لوگان توڑی میرا بھی پتر آسیس اپنے ایک دن اپنے پتر لہا چلا گیا بابا جی سرکار میرے پتر دعا دی آسیس آمن دی بابا جی فرما دے ادب آسیس صاحب آلی سرگو دے میرا چکیر بھائی آمیر چڑائی یورپ اندن انہیں میرے پیند بندہ توڑی تقریر سن کے لہور بابا جی کن گیا تے جا بابا جی میں توڑا بیعت ہونا تو کرامت ہی